اسلام علیکم میں شاہد حسین ہوں کراچی میں ایک اور جگہ بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے تجابزات کے خلاف بلکہ غیر کرونی تعمیرات کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد پنجاب چرنگی پر اس سے پہلے تاثر تھا کہ کراچی کی جو غریب آبادیاں ہیں غریب علاقے ہیں وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے توڑ پھوڑ کی جاری ہے مختلف اداروں کی جانب سے لیکن اب سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور جو متعلقہ ادار ہیں وہ پنجاب چرنگی کے قریب جو انڈر پاس ہے میراکہ میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر چار منظرہ امارت کو زمین بوسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو غیر قرونی تعمیرات کی گئی ہیں اس کو ان کو بھی خالی کرنے کے لیے نوٹیسز جاری کیے گئے ہیں آپریشن اس وقت بھی جاری ہے اور میرے ساتھ آج بھی امین انور موجود ہیں چونکہ سپریم کورٹ میں یہ ہم نے کیس سنا چیف جسٹس کی جانب سے جو ریمارک سامنے ہے اس کے بعد چیف جسٹس نے حکم نامہ بھی جاری کیا تھا اور خاص طور پر کلپٹن کنٹومیٹ بورڈ اور ڈی ایچ اے کے اداروں پر بھی عدالت نے سخت ریمارک زیادہ اور سجنش کی تھی کہ ان علاقوں میں بھی جو غیر قرونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اور امارتیں جو کہ چھوٹے پلات ہیں ان پلاتوں کے اوپر بھی کسیر اور منظرہ امارتیں تعمیر کر دی جاتی ہیں جس پر عدالت نے نہ صرف پنجاب کلونی بلکہ پی اینٹی اور دیگر جو علاقے ہیں ان میں بھی جو تعمیرات تھی ان کو غیر قرونی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو مسمار کیا جائے امین آپ کو یاد ہوگا جیسرا سپریم کورٹ ریجیسٹی میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کا حکم نامہ سپریم کورٹ کا سامنے ہے تو اس وقت کنٹومیٹ بورڈ اور دیگر حکام کی جانت سے ریپورٹس بھی بیش کی گئی دی اس کے بعد پھر آج یہ عمل دیکھ رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں جو خاص طور پر ان علاقوں کے حوالے سے کیسہ اور اس کے بعد آج کیا کاروائی عمل میں آ رہی ہے جی بالکل شہر میں جو تجاوزات کے حوالے سے جاری آپریشن ہے اس کا جو اب مرلا ہے وہ پنجاب چرنگی پر پہنچ چکا ہے اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ گوجر نالا اور رنگی نالا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے کی زمینیں تھیں وہ خالی کرائی جاری تھے اور اب لگتا ہے جو پنجاب کالونی ہے پینٹی کالونی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملے کا علاقے ہیں جہاں پر کسیر المنزلہ عمارتیں بنا دی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ حکام پہ بھی خاصی برمی کا اضار کیا تھا خاص طور پر پنجاب کالونی اور پینٹی کالونی کے بارے میں عدالت کے یہ ریمارکس تھے کہ جو غیر کانونی تعمیرات کر دی گئی ہیں ان کا خاتمہ کرائے جائے اور جو فیسلیٹیشن سینٹر بنا دیا گیا ہے عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اور رات و رات جو عمارتیں وہ بنا دی جاتی ہیں تو عدالت نے اس سماعت میں کنٹونمنٹ بورڈ حکام کو بھی ہدایات جاری کی دی کہ جتنے بھی غیر کانونی تجاوزات ہیں پینٹی کالونی، دیلی کالونی، پنجاب کالونی اس سمیت تمام تجاوزات کا خاتمہ کرا کے آئندہ سماعت پر جو ریپورٹ ہے وہ پیش کی جائے اس طرح کے احکامات یہ گئے تھے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمل درامت شروع ہو گیا اور یہاں پہ بھی آج دیلی کالونی میں تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اچھا یہ عمارت بلکل آئند روڈ کے اوپر بنی ہوئی جس طرح پنجاب کالونی کا جو انٹرپاس ہے اس سے اگر آپ جاتے ہیں تو بلکل قریب ہی الٹے ہاتھ پر یعنی کہ اگر سرویس روڈ بھی بند کیا ہوا ہے تو یہ رات و رات عمارت نہیں بنی ہوگا یقینہ نہیں اسی عمارت کے جو مالکان ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہوگا کہ ان کے پاس یہ لیگل زائر ایک رمیڈی ہوگی انہوں نے یہ قانونی طور پر عمارت بنی ہوگی لیکن یہ اداروں کی ملی بھگت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے جیسا چیپ جسٹس کہتے ہیں بلکل یہ کڈی اے ایس بی سی اے اور جو دیگر مینسپل ادارے ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو جو ہے وہ لیزز ایشو کی جاتی ہیں باقاعدہ جو ان کے پاس ٹائٹل ڈوکومنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہی تعمیرات شروع ہوتی ہیں کیونکہ یہ اداروں کے جو افسران ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر اتنے بڑے پیمانے پر تعمیرات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر کوئی ایک آدمی کی مثال لیں اگر کوئی ایک عام آدمی جو ہے وہ گھر کے بار دو انٹیں بھی رکھتا ہے تو وہاں پر عدالت کا بھی یہ کہنا تھا اس بی سی اے کے جو حکام ہے فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں اور کنٹونمنٹ ایریاز میں تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر تعمیرات ہو جائیں اور کسی کو خبر نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے یہ تمام اداروں کی ملی بھگت کے بعد ہی اس طرح کی جو امارتیں وہ تعمیر کی جاتی ہیں اور جب عدالت جو ہے امارتوں کو گرانے کا حکم دیتی ہے تو وہاں پر پھر عدالتوں کے بارے میں جو ہے وہ عدالتی حکامات پر کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے امارتوں کو جو ہے وہ گرانے کا حکم دیتی ہے کتنے سارے لوگ متاثر ہوں گے لیکن جب ان امارتوں کو بنایا جا رہا ہوتا ہے جو ادارے ذمہ دار ہیں انہیں نہ صرف اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے بلکہ اس طرح کی تعمیرات کو جو ہے وہ رکنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے ہر کام جو ہے وہ عدالتوں پر ڈال دیا جاتا ہے اور جب عدالتیں آرڈر کرتی ہیں تو ان پر تنقید کی جاتی ہے آپ کو بہت شکریہ یہ آپریشن اب یہاں رکنے والا نہیں ہے کیونکہ انتہائی چھوٹے چھوٹے پلارٹس کے اوپر چھے چھے دس دس منزلہ یہ عمارتیں جو پنجاب چورنگی اس کے علاوہ اگر پینٹی کالونی کی بات کریں تو پینٹی کالونی میں بھی اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں یعنی کہ گراؤنڈ پلس ون کی جہاں تعمیرات کی اجازت تھی وہاں چھے چھے منزلہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ منزلہ جو ہے عمارتیں تعمیر کر دی گئی ہیں اس پر چیف دس دس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جو غیر قانونی بنائی گئی ہیں ان کو عمارتوں کو جو ہے وہ مسمار کیا جائے اب یہ آپریشن کا سلطہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جو تأثیر تھا وہ یہ تھا کہ کراچی کے جو پل کے اس پار کے جو علاقے ہیں وہاں پر کاروائی ہو رہی ہے لیکن اب پل کے اس پار بھی کاروائی شروع ہو چکی ہے اس لیے جو ہے وہ اب تجاوزات سے پاک کرنے کا جو میشن تھا چیف جسدہ پاکستان کا سپریم کورٹ کا اس پر عمل درامت ہو رہا ہے کراچی میں آج بھی پی سی ایچ ایس بلاک سکس اس کے علاوہ علا دین پارک اور دیگر علاقوں میں تجاوزات کے خلاف جو سپریم کورٹ کا حکم نام ہے اس میں یہ کلیر کرا دیا جا چکا ہے یعنی کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ غیر قانونی ہے جس کے بعد آپریشن جاری ہے اس کے علاوہ چھ مقامات پر جو گجر نالے کے اوپر اور اس کے علاوہ تقریبت تین سے چار مقامات پر ارنگی نالے کے اوپر بھی آپریشن جاری ہے اور اس کے علاوہ جو ایف ڈبلی او اور اس کے علاوہ جو ان ڈی اے میں کے جو ادارے ہیں وہ نالے کو صاف کرنے کے ساتھ جو مارڈل نالا ہے وہ بنانے کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت خاص طور پر یہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے تھے کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد اب جو آپریشن ہے وہ بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے اور اب پل کے اس پار بھی ہو رہا ہے اور اس پار بھی جاری رہے گا اور اداروں کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کے حکم کو جو اعملی جامعہ پہنائے جائے گا اور جب اگلا سیشن ہوگا تو اس میں کتنی امارتیں ٹوٹی جا چکی ہیں مصمارک کی جا چکی ہیں اور کتنوں کے خلاف مزید کاروائی ہونی ہے وہ ساری ریپورٹ ایندہ سماعت پر سپریم کورٹہ پاکستان میں پیش کی جائے گی پنجاب چورنگی پر اس امارت کے جب مصماری کا عمل چروع ہوا تو اس کے بعد ٹریفیک پولیس کی جانب سے پنجاب چورنگی کا انڈر پاس یہ بند کر دیا گیا ہے ٹریفیک کے لیے اس کے علاوہ جو سرویس روڈ ہیں آس پاس کے یہ بھی بند کر دیا گیا ہیں ٹریفیک کے لیے اور اس کے بعد پھر رکاٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا ہے یہاں پر ٹریفیک جام دیکھنے میں بھی آ رہا ہے جب یہ بند کیا گیا ہے اس روڈ کو اس وقت جو امارت کا مکمل سٹیکچر تھا وہ ٹوٹ پور کا شکار ہو چکا ہے توڑا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ مزید بھی کام جاری ہے ملبہ آپ دے سکتے ہیں کہ انڈر پاس کے بلکل جو مین انڈر پاس ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے اور کسی بھی حاصل سے بچنے کے لیے یہاں پر بند کیا گیا ہے اس انڈر پاس کو پجاب چرنگی کے انڈر پاس کو اور پولیس اس کے علاوہ جو دیگر ادار ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو دیگر یہاں پر تعمیرات کی گئی ہے جن جن کی غیر قرونی ہونے کی نشان دے ہی ہو چکی ہے ان سب کو بھی مسمار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ انڈر پاس اور یہ آس پاس کے راستے ہیں بند کیے گئے ہیں جس کی ویسے ٹریفیک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے ان علاقوں میں اور یہاں موٹسیکلوں پر مختلف لوگ جو ہے بھٹکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو جانے کا راستہ نہیں ملا ایک طرف امتیاز سپرسٹور ہے اور یہ دوسری طرف جو کراسٹی کولڈ سٹی ایریا کی طرف سے آنے والا روڈ ہے اور یہ والا جو راستہ ہے یہ دیفنس کی طرف جانے والا روڈ ہے دیفنس پول کی طرف تو لوگ کافی پریشان بھی ہیں روڈ بند ہونے کی ویسے مختلف علاقے جام ہے بند ہے اور یہاں پر جو تعمیرات جو توڑ پوڑ کا عمل ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے